اس لئے دنوں اویرسی سے بھی آپ کی ملاقات کیا معنی سمجھتے ہیں؟ دیکھئے ہندوستان میں بیسٹ پارلیا مینٹریان ہے وہ اور جا کے دنیا کے سب سے بیسٹ سے بیسٹ انسٹویٹ میں وہ بیریسٹری کر کے آیا ہے اور یہ دی کوئی بھی لوگ تانترک طریقے سے کوئی نیتا چون کے آتا ہے لوگ سبا میں ایک بار نہیں دو بار نہیں چار چار بار تو اس نیتا سے ملنے میں کہاں دیکھت ہے؟ ایک بہت بڑا نیوز نکل کر آ رہا ہے دوستو بہت بڑا اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے کہ راجستان کے ایک منتری جو ہے اے آئیم ایم جوائن کرنے جا رہے ہیں اور اس منتری کا جو نام ہے وہ راجیندر گڑھا ہے اس کو اپارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ اے آئیم ایم کے خیمے میں شامل ہونے کی جو ہے پوری خبریں نکل کر آ رہی ہیں حال ہی میں جو ہے انہوں نے اسودی نیویسی صاحب سے ملاقات کیا ترائستان کے اندر اور یہ باتیں بھی خوب سرکیاں بٹو رہی تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا جی ہاں ایک بار پھر سے چرچاؤں میں ہیں اور بہت جلد جو ہے ڈیسیزن لینے والے ہیں اور اب حالانکہ آفر جو ہے اور بھی کئی پارٹیوں سے مل رہے ہیں ان کو شیف سینہ نے بھی ان کو آفر دیا ہے ساتھ کے ساتھ کیا وہ بی ایس پی پارٹی سے پھر سے چناؤں لڑیں گے یا پھر اے آئی ایم ایم کے ساتھ شامل ہوں گے اے آئی ایم ایم کے ساتھ شامل ہونے کی سب سے بڑی اور کارن اور مضبوط خبر اس لئے بھی نکل کر آ رہی ہے کیونکہ اے آئی ایم ایم نے ایک پرستاؤ دیا ہے کہ آپ کو جو ہے ہم راجستان کے پردیش ادھیاکچ بنا دیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے آپ نے ابھی ایک انٹرویو دیکھا ہوگا اس کے اندر ایم 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 پارٹی میں شامل ہوتے ہیں وہ تب ان کو شاید پردیش ادھیاکچ بھی بنا دیا جائے گا ایسے ہی خبر نکل کر آ رہی ہے حالانکہ اوفیشلی ابھی تک کوئی گوشنا ہوا نہیں ہے شامل بھی نہیں ہوئے ہیں اوفیشلی طریقے سے جب اوفیشل طریقے سے ہوں گے تو اس کے بعد ہی گوشنا ہوگا کہ وہ اے ایم ایم کے پردیش ادھیاکچ ہوں گے رائستان کے یا نہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں اسی سال جو ہے رائستان کے اندر جو ہے ویدھان سبا چنوں ہونا ہے اور اسی کو لے کر جو ہے ساری پارٹیاں اپنی اپنی طریقے سے پوری شدت کے ساتھ جو ہے چنوں لڑنے کے تیارے میں جٹی ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر سرکار ایک بار پھر سے کانگریس بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے یا پھر بی جے پی کی سرکار بنے گی یا پھر کوئی تیسرا جو ہے تیسری پارٹی جو ہے وہ نکل کر آئے گی اور وہاں پر وہ سرکار بنائے گی یہ تو خیر دیکھنے والی باتیں ہوں گے لیکن اے ایم ایم نے گوشنا پہلے ہی کر دیا تھا سردی نیویشی صاحب نے یہ پہلے گوشنا کر دیا ہے کہ ہم رائستان کے اندر چنوں لڑیں گے اور تیس سے چالیس سیٹ پر جو ہے باتیں بھی کر لی ہے کہ تیس سے چالیس سیٹوں پر ہم چنوں لڑیں گے اور اس کی گوشنا بھی صحیح انہوں نے کر دیا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ تیس سے چالی جو سیٹیں ہوں گے یہ وہ سیٹیں ہوں گے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی اچھے خاصی ہے جہاں پر مسلم ووٹرس اچھے خاصے ہیں ہم وہاں وہاں پر اپنا امیدوار اتاریں گے حالانکہ اس سے پہلے جو ہے ایک اور چھتری پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کی بھی باتیں ہوئی تھی لیکن فی الحال جو ہے اس بارے میں کوئی مہر لگا نہیں ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے حالانکہ پلاننگ پلوٹنگ جو ہے کافی دنوں سے ہی چلتا رہا ہے اور لگتار جا بھی رہے ہیں دورہ بھی کر رہے ہیں امائم کے جو مکھیا ہے اور وہ پوری چاہت کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے کہ رائستان کے اندر کس طریقے سے پیر پسار ہے حالانکہ ہم آپ کو بتا دے کہ رائستان کے اندر پہلے کسی بھی طریقے کا چنو نہیں لڑا ہے اس پارٹی نے نہ ہی چھوٹے لیول پر نکائے چنو کے اندر اپنا امیدوار اتارا تھا نہ ہی کسی اور لیول پر نہ ہی ویدان سبا تو پہلی بار جب ایسا ہوگا تو پہلی بار یہ پارٹی اپنی قسمت آسمائے گی اور اپنا امیدوار کو کھڑا کریں گی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کے لوگ اس پارٹی کو ایکسپٹ کرتی یا نہیں کرتی ہے حالانکہ کچھ پرسنٹ مسلمانوں کے جو آبادی ہے وہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہوئے آئے تھے اور انہی کی فریاد پر انہی کی ریکویسٹ پر یہ پارٹی وہاں تک پہنچی ہے تو اچھے خاصی آبادی بھی ہے اور تیس سے چالیس سیٹے سے ہے جہاں پر مسلمانوں کی پکڑ ہے مسلم ووٹر سے جو ہے ڈیسائیڈن فیکٹر بنتے ہیں تو اب یہ دیکھنا بڑا دلسپ ہے کہ وہاں پر فینلی کتنے سیٹ اوپر چنو لڑتی ہے حالانکہ امائیم کے ایک طریقے کا ہر راج میں ایک ایسا ہی وہ ڈیسیزن لیتے ہیں شروعات وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سیٹ اوپر چنو لڑیں گے لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر وہ بہت ہی کم سیٹ اوپر چنو لڑتے ہیں ابھی حال ہی میں کرناٹک کے اندر یہ چنو ہوا تھا تو وہاں پر ابھی سٹارٹنگ میں یہ گھوشنا کیا تھا کہ ہم جو ہے پچیس سے تیس سیٹ اوپر لڑیں گے لیکن فیرلی دو سیٹ پر چنو لڑا تھا تو ایسے ہی گزرات کے اندر بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا اور اترپردرش کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا چنو سے ایک جل سال پہلے یہ گھوشنا کر دیا تھا کہ ہم سوا سیٹ پر چنو لڑیں گے لیکن جب چنو کا وقت آیا تو بہت ہی کم سیٹ اوپر چنو لڑا حالانکہ یہ سارے سروے اور اس کی بنیاد پر ہی امیدوار اتارا جاتا ہے کوئی بھی پارٹی اپنا امیدوار اتارتے ہیں تو سروے کی بنیاد پر ہی اتارتے ہیں تو رائیستان کی بات جو ہے اگر یہ منتری شامل ہو جاتے ہیں ایسا پارٹی کے اندر اور اس کو اگر بنا دیا جاتا ہے وہاں کا پردیش اتحق چھے تو اس سے امید زیادہ ہوں گی کیونکہ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوگا اور اگر یہ پارٹی ٹھک ٹھاک پردشن کر لیتی ہے ویدان سبا چنو کے اندر تو پھر آنے والے لوگ سبا چنو کے لیے شاید ایک طریقے کی تیاری بھی ہو جائے گی کیونکہ اس سال کے آخیر میں اس سال کے لاشٹ 8 دسمبر میں ویدان سبا چنو ہونا ہے رائیستان کے اندر ویدان سبا چنو کی تاریخوں کے اعلان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ اگر ویدان سبا چنو اچھا پردشن کرتے ہیں اس چنو کے اندر اور اگر ان کو پردش اتحق چھے بنا دیا جاتا ہے تو امید ان سے زیادہ رہیں گی کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے اور اس ایکسپیرینس کو کہیں نہ کہیں بھونانا چاہیں گے اور زیادہ سیٹوں پر اٹلیسٹ اگر زیادہ سیٹیں نہیں بھی جیتی ہے تو ٹکر یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا پردشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو لوگ سبا چنو میں بھی جو ہے ضرور قسمت آجبائیں گے اپنے امید واروں کو اتار کر لیکن یہ اس بار کے اگر 2023 کے اگر بات کی جائے تو ایک رائستان ہے اس کے علاوہ ایک مد پردش ہے اور اس کے علاوہ ایک تلنگانہ ہے تو یہ تینوں راجے ایسے ہیں جہاں پر 2023 کے اندر چنو ہونے ہیں ویدان سبا تا اور یہ تینوں راجے اس لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے خاص ہو جاتے ہیں اسپیشل ہو جاتے ہیں ویدان سبا تنو کیونکہ اس ویدان سبا تنو کے اندر ان تینوں راجوں میں اگر اچھا پردشن کرتے ہیں اچھا پرفرمنس دیتے ہیں یہ پارٹی تو پھر لوگ سبا تنو کے لیے ان کے لیے ایک آسان راستہ ہو جائے گا کیونکہ لوگ سبا تنو بھی ان کے لیے شاید آسان راستہ نظر آئے گا ہی نہیں نہیں کیونکہ وہاں پر لوگ سوا چرو کے اندر دو بڑے بڑے گڑ بندھن جو ہے وہ پہلے سے تیار ہو چکی ہے ایک انڈیا گڑ بندھن جس کو لیڈ جو ہے بی جی پی کر رہی ہے دوسری اور جہاں پر انڈیا گڑ بندھن جس کو لیڈ جو ہے کانگریس اور بھی کیسے نیتا کر رہے ہیں اور اس کے اندر چھپیس پارٹے شامل ہے تو ان دونوں ہی گڑ بندھن کے اندر جو ہے امائن پارٹی شامل ہے نہیں تو تو اس کے لیے اتنا شاید راستہ اتنا آسان ہوگا نہیں اگر یہاں سے پردشن اچھا ہوتا ہے تو ضرور جو ہے ان کا منوبل بڑھے گا اور لوگ سوا چنوں کے اندر بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ بڑی آتمی شوات کے ساتھ شاید چنوں لڑیں گے لڑتے ورنگر آئیں گے یہ پارٹی تو اب یہ دیکھنا ہے ان کے نتیجے پر ویدان سوا چنوں کا نتیجہ راستہان کے اندر کس طریقے نتیجہ ہوتا ہے مد بردش کیسے نتیجہ ہوتا ہے اور جلنگرہ کے اندر کس طریقے نتیجے ہوتا ہے جب ویدان سوا چنوں کا پرینام کا اور نتیجہ جب خوشنا ہوگا اس وقت کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مد بردش کے اندر بھی پہلی بار ویدان سوا چنوں لڑیں گے لیکن مد بردش کے اندر نکاح چنوں میں چونکہ ان کی کئی سارے ایک دردن سے زیادہ سیٹوں پر ان کی جیت ہوئی ہے تو اس سے ایک منوبل کہیں نہ کہیں جو ہے بڑھی ہے اس پارٹی کا لیکن رائستان کے اندر کسی بھی طریقے کے چنو پہلے کبھی اس پارٹی نے لڑا نہیں ہے اور تلنگانہ کے ایسے تو یہ پارٹی تعلق ہی رکھتی ہے تو وہاں سے ان کو زیادہ امید ہوں گی وہاں پر تو ان کی پکڑ ہے تو خیر کل ملا کر دیکھنا ہے کہ کس طریقے کے ریزیل طور پر انہام آتے ہیں اور آپ کا کیا کہنا ہے اور یہ منطری فیلحال شامل ہوتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے اور امیدیں تو یہی ہیں کہ شامل ہونے والے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور رسول دنوی صاحب کے تعریف کرتے بھی نظر آ رہے ہیں قصیدیں پڑھتے بھی نظر آ رہے ہیں یہ صاحب تو اب یہ دیکھنا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پرستہ ایک پارٹی کی طرف سے ان کو مل رہا ہے اب یہ کدھر جاتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور کیا فیصلہ لیتے ہیں کیا ڈی سیزن لیتے ہیں یہ ان کے ہی ہاتھوں میں ہیں آپ کے کہتے ہیں ایک کمنشت کو بتائیے گا اور ملتے ہیں ناکھلوڈر میں تھانکیو جہین لبیو